اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ٹرک لے کر آئے ہیں جو بہت سے دوستوں میں نے کومنٹ میں سوال کیا تھا کہ آج کل دور جو چل رہا ہے تو وہ ڈی سی بارہ وولٹ شمسی کے جو فین ہیں بیٹری پر جو چلتے ہیں زیادہ تر وہی لگا رہے ہیں بہت سے دوست گھر میں اپنے لگا رہے ہیں کیونکہ وولٹیج کے بہت سے کم ہو رہے ہیں اور شمسی کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس لئے کہ سارا دن اگر بجلی نہ ہو بھی تو شمسی پر سیلنگ پین چل سکتے ہیں تو دوستو سیلنگ پین ہیں تو بہت ہی بہترین بہت ہی اچھی ان کی ہوا اور تھوہ ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو سرکٹ لگی ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کا نیگٹیف پوزیٹیف الٹا لگ جائے تو وہ بہت ہی جلدی خراب ہو جاتی ہے جل جاتی ہے دوسری سرکٹ مارکٹ سے اگر آپ لیں گے تو بہت ہی خرچہ ہوتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسی ٹرکٹ لے کر آئے ہیں جو آپ اس میں لگائیں گے تو وہ بلکل خراب نہیں ہوگی یا تو بلکل چلے گی اور خراب نہیں ہوگی تو چلیے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو پی ہو آپ کو ملتی رہے گی اور آپ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ پائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے میں ایک سرکٹ دکھا رہا ہوں جو بارہ بولٹ سیلنگ پین کی ہے تو یہ نیگٹیو پوزیٹیو کنیکشن کے گرپ ہے تو میں آپ کے سامنے ابھی اس کو ایک ایسی چیز لگا کے آپ کو دکھاؤں گا جس سے یہ سرکٹ بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کا پنکہ بھی خراب نہیں ہوگا دوستو یہ ریکٹی فیر اس کو کہتے ہیں بہت سے بہت سے دوست اس کو جانتے ہیں ریکٹی فیر ایک ایسی چیز ہے اگر ایک سیٹ سے اس کو کرنٹ گرم والٹ جے دیے جائیں پوزیٹیو ایک سیٹ سے دیے جائیں تو دوسری سیٹ سے پوزیٹیو نکلتا ہے اور پھر بیک وولٹ نہیں ہوتے ہیں اس میں تو دوستو یہ ریکٹی فیر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا ایک سیٹ لکیر والا ہوتا ہے بغیر لکیر والا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے جو لکیر والا سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ لال کنیکشن میں لگا سکتے ہیں جس کو ہم گرم پوائنٹ اور پوزیٹیو پوائنٹ بولتے ہیں دوستو اس میں لگا سکتے ہیں اور بقیہ جو ہے جو نیگٹیو پوائنٹ پچ گیا ہے اس کو آپ ڈائریکٹی بیٹری میں لگا سکتے ہیں یہاں پر پوزیٹیو دے دیں جو ریکٹی فیر ہیں وہاں پر پوزیٹیو دے دیں اور وہ کالی طرح میں نیگٹیو دے دیں تو صحیح ہوگا کہ اگر پنکے کو آپ الٹا کنیکشن لگ بھی جائے گا تو آپ کا پنکہ چلے گا نہیں لیکن خراب نہ ہوگا اور سرکٹ اس کی خراب نہیں ہوگی نہ یہ ایسیاں خراب ہوں گی اور نہ ہی اس کی یہ سرکٹ مکمل خراب ہوگی صحیح ہوگا کہ آپ کی صرف پنکہ چلے گا نہیں جب آپ اس کے پھر تاریں سیدھے کریں گے پھر پنکہ چل جائے گا آپ کا اور خراب نہیں ہوگی سرکٹ دوستو اس کی بہت ہی طریقے ہوتے ہیں اور یہ جو چار ریکٹی فیر یا آٹھ ریکٹی فیر والا برج بنتا ہے میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا دوستو یہ برج اس طریقے سے بنتا ہے ایک سیٹ سے لکیر والا اور بغیر لکیر والا اور دوسرے سیٹ سے بھی ایک لکیر والا اور بغیر لکیر والا جو ہوتا ہے نیگٹیف پوزیٹیف اس طریقے سے لگتے ہیں جو دوسرے سیٹ سے صرف نیگٹیف بن جاتے ہیں اور دوسرے سیٹ سے صرف پوزیٹیف بن جاتے ہیں تو دوستو اس کو لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے میں آپ کے سامنے اس کو لگا کر دکھاؤں گا یہ جو لکیر والا جو پوزیٹیف پوائنٹ ہے یہ لالتار میں لگ جائے گا یہ لکیر والے جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے لالتار میں لگ جائے گا اور جو بغیر لکیر والا نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ کالی تار میں لگ جائے گا دوستو باقی اس کے دو سیٹ بچ کے جس میں بیٹری کنیکشن لگیں گے اس برچ کا یہ خوبیت ہے یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر الٹھے بھی لگ جائیں تو آپ کا پنکہ چلتا ہی رہے گا اور اگر سیدھے بھی لگ جائیں تو آپ کا پنکہ چلتا ہی رہے گا اس سے سرکٹ آپ کی بلکل خراب نہیں ہوگی اور الٹھے کنیکشن میں بھی چلتا رہے گا اور سیدھے کنیکشن میں بھی چلتا رہے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے برچ کس طریقے سے بنایا ہے تو آپ یہ گھر میں خود ہی برچ بنا سکتے ہیں یہ ریکٹیوئر آپ کو بازار میں بلکل مل جائیں گے آپ وہاں سے لے کر اس کے برچ بنا سکتے ہیں اور پنکے میں لگا سکتے ہیں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سرکٹ خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ مکمل سرکٹ خراب ہوگی لیکن یہ ہے کہ اگر پھر بھی خراب ہوا تو یہ صرف برچ خراب ہو سکتا ہے یہ ریکٹیوئر آپ پھر واپس نہیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیگٹیو اور پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر آپ جس طریقے سے بھی کنیکشن لگائیں گے آپ کا پنکہ پھر چلتا رہے گا دوستو یہ سیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لکیر والے سیڈ جس کو ہم گرم سیڈ بولتے ہیں پوزیٹیو سیڈ بولتے ہیں اور یہ بغیر لکیر والے جس کو نیگٹیو پوائنٹ بولتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا برجوتہ ہے اس طریقے سے جو ہے تو آپ اگر الٹا کنیکشن لگائیں گے پنکہ چلے گا اور سیدھا کنیکشن لگائیں گے بھی تو آپ کا پنکہ چلے گا دوستو یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس کو خود ہی گھر میں تیار کریں بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سرکٹ ہوگی خراب ہونے سے بچ جائے گی یہ برج میں نے آپ کو دکھا ہے تھا جو چار ریکٹیفر یا تین ریکٹیفر کا بنتا ہے اس سے صرف پنکہ جو ہے تو بند ہو جائے گا الٹا لگنے سے بند ہو جائے گا جو یہ آٹھ ریکٹیفر والا برج میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اگر الٹا لگ جائے گا بھی آپ کا پنکہ چلتا رہے گا تو دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کومنٹ میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ عذر ہوں گے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں عذر رکھئے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں آپ کے ساتھ